اسلام علیکم ویورڈز میں ڈاکٹر آلیہ ویلکم آن مائی یوٹیپ چینل امید ہیں آپ سب خیریاستے ہوں گے آج میں آپ کو سامنے جو ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ آج کے دور کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے دوستو دو سال پہلے چین سے چلا کورونا آج ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے کورونا آج ہمارے آنے کے بعد نہ جانے کتنے ہی لوگ مانسی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں فیوچر کی ٹینشن ہے ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ مل پانے کا ڈر روزگار چین جانے کا ڈر آکسیجن نہ ملنے کا ڈر کیورینٹائن آئی سولیشن ایون جو نیگٹیو نیوزز ہیں یہ سارے چیزیں مانسی بیماریوں کو بہت زیادہ بڑاوہ دے رہیں گے کیونکہ ڈر اور گھبرات کے دوران جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں اس سے آپ کا ایمین سسٹم کمزور پڑتا ہے کچھ لوگوں میں ڈر اور گھبرات کی ویسے نروس سسٹم فیل ہو جاتا ہے جس سے آپ کو آٹ اٹیک آ جاتا ہے یا باڈی کے ادھر اور گنچ ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اور انسان کی موت ہو جاتی ہے اسی لئے آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے ہمت سے کام لیں دوسروں کو بھی ہمت دلاتے رہیں سبی کی فیملیز میں بہت سے لوگ بھاوک ہوتے ہیں بہت چلی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو بلکل اکیلا نہیں چھوڑنا ہے ان سے بات چیت کرتے رہنا ہے ان کو نیگٹیو نیوز سے بہت دور رکھنا ہے گھر کے بزرگوں کا اسپیشلی دھیان رکھیں لیکن ان میں ایک طریقہ اکیلا پن ہوتا ہے ان دنوں لوگوں میں انفیکشن کا ڈر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسے ہم جرموفوبیا کہتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوویٹ سے جوڑی نیگٹیو نیوز سے اتنا ڈر رہے ہیں گھر میں سمانے کٹک کرنے لگیں اوکسیڈن سے لینڈر لاکر رکھ رہے ہیں واتس اپ یا سوشیل میڈیا پر جو گیر بھروسے من میڈیکل سلح ہے اس پر یقین کر رہے ہیں اور میڈیسن لے رہے ہیں یہ سب اپن کو نہیں کرنا ہے سمٹم سانے پر بلکل پینک نہ ہو ڈاکٹر کی سلح کے انوصار یہ آپ کو ٹریٹمنٹ لینا ہے دوستو سابدھانی بھرتنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن سابدھانی ڈر میں بدل جانا خطرناک ہوتا ہے دوستو اس بیماری قرآنے میں جتنا اہم رول آپ کی ایمیونٹی یعنی روک پرتیرودک شمتہ کہے اتنا ہی اہم رول آپ کی مانسک طور پر مضبوط رہنے کا بھی ہے کوویٹ کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہے پیشنٹس میں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کوویٹ سومینیا ڈپریشن ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے کسی نزدیکی دوست یا رشتدار کو پھویا ہے ان میں بہت سے لوگ گیرے سجمے میں ہیں اسے ہم گریف ریاکشن کہتے ہیں ان لوگوں خاص طور سے دھیان رکھیں موبائلز کے ذریعے ان سے بات چیت کرتے رہے ہیں ان کی ہمت بڑھائیں ان سے پوزیٹیو باتیں کریں اور نیگٹیو نیوشن کو بلکل دور رکھیں دوستو اس مشکل دور میں جات دھرم نہ دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے ایک دوسرے کی حمد بڑھانی ہے اب ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے پہچانے کی مانسی بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں کیا ہے اس کے لکشن سب سے پہلے ہے کہ آپ کی نین کی عادت میں بدلا ہو جائے گا نین کا زیادہ آنا یا نین بلکل نہ آنا گصہ چڑچڑاپن اکیلے لینے کا من کرنا ہر بات کے لئے خود کو کوسنا گرا محسوس کرنا بھوک نہ لگنا دوستو ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک باکس کی طرح ہوتا ہے ہم اس میں چیزیں بھرتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں لیکن جب وہ اوور فلو کرنے لگتا ہے تو اس کا ہماری بوڈی پر اثر ہوتا ہے یہ صرف مانسک بیماریوں تک سیمیت نہیں ہوتا ہے بلکہ شارعک بیماریوں میں بدل جاتا ہے جیسے دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا مو کا سوکنا سانس اکڑ اکڑ کر آنا یہ ہم نے بات کیس کے سیمٹمز کی اب ہم بات کریں گے کہ آپ کو اس سے بچنا کیسے ہے سب سے پہلے لوگوں کو نیگٹیو ویچاروں کو چھوڑ دینا چاہیے روزانہ ہمارے مند میں سکسٹی ٹاؤزن ویچار آتے ہیں کئی بار ہم یہی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں کیوں رہا ہے ایسے میں ہم کیا ہوتا ہے نیگٹیو ویچار سرکل ہوتا ہے اس میں گھر جاتے ہیں جیسے ہی ہمیں لگے کہ ہم زیادہ سوچ رہے ہیں تو سوچنا بن کر دیں اور اپنے مائنڈ کو دوسری چیزوں میں بزی کر لیں دوسرا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہیلزی رائٹ لینا ہے فالوکہ سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں پروٹین سے بھرپور ڈائیٹ لیں روزانہ ایکسرائز کرتے رہیں یوگ کریں نین کو برابر اماؤنٹ میں لیں سمٹم سانے پر بلکل بھی پینک نہ ہو بلکہ ڈاکٹر کی صلح کے انصار ٹریٹ میڈ لیں اگر آپ یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں تو آپ اس مانسک بیماری سے بچیں گے ساتھ ہی کرونا کو بھی ہرا سکتے ہیں امید دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں سٹے ہیپی اور ہیلڈی